موسیقی ہمیں نہیں چاہیے ایسی ازادی ہمارے عورت ہونے پہ جہاں پہ انگلی اٹھ جائے جہاں پہ ہمارے عورت ہونے پہ آواز اٹھ جائے ہمیں نہیں چاہیے ایسی ازادی ہمیں ایسی ازادی سے آباز رکھیں اور ایسی تحریکوں کو ایسی تحریکوں کو رکھیں تاکہ ہم لوگ آزادی سے فخر سے فرد ملت کہلائیں اور اس ملک کو چلانے میں آگے بڑھانے میں اپنی حکومتوں کا ساتھ دے سکیں اور اچھے کردار ادا کرسکیں نہ کہ اپنے سروں کو جھکا سکے ایسی عورتوں کی وجہ سے در کے ہموں کو گھروں میں بیٹھنا پڑ سکے ہماری تعلیم کے ایشیو سامنے آ جائیں کہ ہم آج اگر پڑھیں گے تو کل ان کی سب میں نہ کھڑے ہو جائیں تو خدا رہا کہ اس کو روکا جائے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بیٹیاں ہیں ہم یہ برداشت نہیں کریں گی کہ یہ لوگ روڈوں پہ نکلیں اور فہاشی پھیلائیں ہم اس کے خلاف آپ سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں وومن ڈے پہ وہ عورتوں کو سامنے لائیں کہ جنہوں نے پورے سار میں کیا کارکردگی دکھائی ہے ملک کا نام موشن کیا ہے جسروں کے لئے مثال بنیے جسروں کے لئے مثال بنیے نہ کہ آپ ہمارے سر جھکانے کا سبب بن جائیں باپ اور بھائی کل کو ڈرنا شروع ہو جائیں کہ ہماری بہنیں بھائی جائیں گی تو وہ ایسے ہی کسی محول میں ناشاڑن ہو جائیں یہ ہے کہ ریاست مدینہ کہنے والے جن کے اپنے شہر کے اندر اس طرح کی ایکٹویٹیز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کیا انہیں نہیں پتا کہ ان کی شہر میں کیا ہو رہا ہے کسی نے تو انہیں اجازت دی ہوگی نا کسی نے تو انہیں پولیس پروٹیکشن دی ہوگی تو آپ پھر ہمیں سکھا رہے ہیں آپ پھر اپنے ملک کی بچیوں کو بربادی کا رستہ دکھا رہے ہیں اور ایسے ہی عورتوں کو اجازت دے رہے ہیں جو ہماری بچیوں کو بربادی کا رستہ دکھا رہی ہیں کہ آپ سے گزارش کرتی ہوں ہے یہ میری پرزی میری جسمat میری مرضی بن کیا جائے کیونکہ میں اس ملک کی بیٹی ہوں میں اس ملک کی ماں ہوں اور اس ملک کی بیٹی اور ماں ہونے کی ناتے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ پہاشی کو بن کیا جائے کہ آپ نے کہتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست جائے اور مدینہ کی ریاست میں کیا عورتیں لنگیوں کیوں روٹوں پہ آ جاتا ہے مدینے کی ریاست میں آپ کو پتہ نہیں ہے مدینے کی ریاست میں کیا ہوتا ہے اگر یہ ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر پہ بیٹھ جائے اور ہمیں اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو گھر سے باہر بھی نکالنا ہے پڑھنا بھی ہے آگے بھی بڑھنا ہے خالی گھر پہ بیٹھا کی نہیں رکھنا کیا اس لیے آئے جہاں مدینے کی ریاست میں یہ ساری ہوتے حضور پاک نے یہ فرمایا تھا کہ اوٹوں کو یہ کرے روٹا پہ لائے انہوں نے بہنے کے ناتے ہم یہ حکومت سے دیمار کرتے ہیں کہ میرا جسن میری مرضی جیسی تحرکوں کے خلاف سخت سے سخت اکدام کیے جائیں کیونکہ اس طرح کی فہاشی والی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی ہمارے ملک کے اندر اتنے سریاب ہو رہی ہیں اور اس کو کون پر موٹ کر رہا ہے اور اسے کون پر موٹ کرنے دے رہا ہے یہ سب ہم سب کو نظر آتا ہے کہ اگر ابھی اس کو نہ روکا گیا تو یہ آگے جا کے ہماری نسلوں کو ہماری بچوں کو تباہ کر دے گا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کی بچیاں اپنا سر ایسی عورتوں کی وجہ سے یا ایسی تحرکوں کی وجہ سے جھکا دے اور ان کی اوپر پابندیاں لگ جائیں میرے مثال سنی تھی کہ کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے لیکن لگتا ہے یہاں کہنا بھی آسان ہے اور کرنا ناممکن ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ ہے تو ریاست مدینہ کی قوانین کے بارے میں ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا پڑھ لیں تاکہ آپ یہ الفاظ بار 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 ہمارے اوپر مسلط کرتے آ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ ہم لوگ محفوظ محسوس کریں لیکن دوسرے ہی ہے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی خواتین روڈوں پہ ناچ رہی ہیں اور اب تو یہ ایک تحریک میرا جسم میری مرضی ریاست مدینہ کے اندر چل رہا ہے اور آپ خاموش بہتے ہوئے ہیں مدینہ کی ریاست کہنا بند کر دیں یا پھر یہ فہاشی کا ساتھ دینا بند کر دیں کیونکہ اس ساری چیز کی ذمہ داری آپ پہ پڑھتی ہے قوم کی بیٹیوں کی ذمہ دار ہیں آپ کیونکہ یہ وہ اس قوم کی بیٹیاں ہیں اس قوم کی بہنیں ہیں اور آج آپ سے اس قوم کی بہنیں اور بیٹیاں یہ سوال پوچھتی ہیں آج اس سوال پوچھنے میں مجبور ہو گئی ہیں کیا یہ ہے مدینہ کی ریاست کیا مدینہ کی ریاست میں یہ سب چلتا رہا ہے جو ابھی چل رہا ہے کونسی آزادی کا ساتھ دے رہے ہیں اور کونسی آزادی دلا رہے ہیں اگر آپ اس میں انگولت نہیں ہیں تو پھر روکتے کیوں نہیں ہیں اور نہ ہم باقی میں محفوظ نہیں رہیں گے اور وہ دن دور نہیں کہ ایسی عوٹیں روڑوں پر اتنی آ جائیں گی کہ ہم نہ بیٹیوں کو پڑھا سکیں گے نہ ہم بیٹیوں کو اس ملک کا فرق بلد بنا سکیں گے اور نہ ہی بچیاں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا خواب دیکھ سکیں گی نہ ہی بچیاں کوئی بلد سیکھنے کا خواب دیکھ سکیں گی اور لا ہی بچیاں سکول جانے کا فواب دیکھ سکیں گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی پہاشی نہیں چلے گی میرا سسم میری بچی تحرین نہیں چلے گی میں بار ہوں میں باکردار ہوں میں حیات دار ہوں میں باوقار ہوں میں باوقار ہوں میں خود دار ہوں میں خود دار ہوں میں عزت دار ہوں میں عزت دار ہوں میں ایک اورت آواز ہوں اورت آواز سکتا بار اورت آواز سکتا بار اس کا نحاں ہے ہر شعبے کی بنیاد میں اس کا نحاں لیم و روزگار کی حق دار ہے یہ بھی اس معاشرے میں کاہ بیکردار ہے یہ بھی مضبوط و باہمت ہے ایک ہتھیار ہے یہ بھی وہ بات حفاظت کی تو دلوار ہیں یہ بھی